اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپیک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے سے سرفراز ہونے کے بعد دین حق کی تبلیغ کے سلسلے میں فیرون کے پاس پہنچے تو آپ نے فیرون سے اعلانیہ طور پر فرمایا اے فیرون میں اللہ کا نبی ہوں اور حق و سچ کی دعوت دیتا ہوں اس لیے تم خدائی کے دعوے کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ فیرون کہنے لگا اے موسیٰ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو اور ساتھ ہی آپ نے اپنا آسا مبارک زمین پر ڈال دیا وہ آسا مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا اجتہا بن گیا جو اپنا زرد رنگ والا مو کھول کر زمین سے ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ انچائی تک اپنی دھوم پر کھڑا ہو گیا اس کا ایک جبڑا زمین کے اوپر لگ رہا تھا جبکہ جبڑے کا دوسرا حصہ فیرون کے محل کی دیوار کے اوپر لگ رہا تھا اچانک اجدہے نے حرکت کی تو اس کا رخ فرون کی طرف ہو گیا فرون نے یہ منظر دیکھا تو وہ دیشتر زدہ ہو کر اپنے تخت سے کود کر باغ اٹھا اجدہے کا رخ فرون کی طرف تھا فرون لکاتار باغتا ہوا لوگوں میں گس گیا اس پر اس قدر باغ دڑ مچی کے ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچھلے گے اور مارے گے فرون دوڑتا ہوا گھر کے اندر داہر ہو گیا اس نے شیخ کو پکار شروع کر دی اور کہا اے موسیٰ تجھے اس کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنایا اس کو پکڑ لو چنانچہ حضر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ اجدہا پہلے کی طرح آسا مبارک بن گیا اس پر فرون نے سکون کا سانس لیا یہ موزا دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدنیت پر ایمان نہ لیا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا لیکن حضر موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری اور بار بار پھر ان کے دربار شاہی میں اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں موسیقی موسیقی موسیقی